نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیام کلاس سٹڈی میں ساتھ ہوں آج کی اس ویڈیو میں یوپی پولیس کی جو پرکچہ 18 جون 2018 میں ہوئی تھی اس کے پرشٹ میں ہندی کے جو 37 پرشن پوچھے گئے تھے وہ 37 پرشن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کرانے والا ہوں تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اور 37 پرشن میں سے چیک کرئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دینا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا جو جی کے جی اس کے 38 پرشن میں پوچھے گا وہ میں نے کرا دیئے ہیں ابھی تک آپ نے وہ 38 پرشن نہیں دیکھئے تو پرلیسٹ میں دیکھ لیجئے گا وہاں سے چاہ کر کہ آپ وہ ویڈیو مل جائے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ اپنے سبی دوستوں کے پاس جرور سیئر کر دینا جس سے وہ بھی لو ان 8 سینتے پرشنوں کو دیکھیں گے اور انہیں بھی پتا چل جائے کہ وہ سینتے پرشن کون کون سے ہیں جو 18 جون 2018 کی فرس شپٹ میں یو پی پلیس پرشن میں پوچھے گئے تھے اور وہ سینتے پرشنوں میں سے کتنے پرشن سہی کر پا رہے ہیں تو ان سینتے پرشنوں کریے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پیشن آپ کی پریچھا میں ریپیٹ ہو سکتا ہے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے سبی دوستوں پاس بھی جرور پھیلا دینا تو انہیں سا باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سنو کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ہندی کے سینتےز اتیم مہتمون پیشن تو پریشن سنکھیا 49 ہے آپ کے سامنوں کی نم لکت میں تدباؤ سبت ہے تو کونسا تدباؤ سبت ہے ان میں سے یہ آپ کو بتانا ہے تو بتائیے گا تدباؤ سبت کونسا ہے پریشن سنکھیا 49 کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیے کمنٹ بوکس میں کیونکہ آپ لوگ اگر رائٹ آنسر بتاتے چلوگے ساتھ کے ساتھ تو جس سے آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہوگا وہ ڈاؤٹ کیلئے ہوتا چلے گا تو اچھ راج یہ ایک تدباؤ سبت ہے تو 49 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے پریشن سنکھیا 40 ہے آپ کے سامنوں کی سید کا بلوم ہوگا تو سید سبت کا بلوم سبت کونسا ہو جائے گا تو سید کا جو بلوم ہوگا وہ اوشن ہوگا اوشن ہوگا چالس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ پریشن 41 ہے آپ کے سامنوں کی کارکہ ارث نہیں ہوتا ہے تو ان میں سے کونسا ہے جو کارکہ ارث نہیں ہوتا ہے اور میں نے یہ پریشن سیٹ روجگرد انکس سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ جا کر کے پریشن سیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو بتائیے پریشن کیا اکتالیس میں کارکہ ارث کون نہیں ہوتا ہے تو کارکہ جو ارث ہو جائے گا اکتالیس میں سور نہیں ہوگا کیا سور نہیں ہوگا باقی ہاتھ کرنڈ ٹیکس یہ سب ہوتے ہیں تو اکتالیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر ا پریشن سنگیہ بیالیس ہے آپ کے سامنوں کی جو کٹنائی سے ملتا ہے کیلئے ایک سبد ہوگا تو اس کے لئے ایک سبد کیا ہو جائے گا تو اس کے لئے ایک سبد ہوتا ہے درلا کیا درلا وہ ہوتا ہے جو کٹنائی سے ملتا ہے یعنی بیالیس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ب پریشن سنگیہ سہتالیس ہے آپ کے سامنوں کی انل انل کا صحیح ارث دینے والا سبد یگم ہے تو کون سا ہے تو آنگے والا جو انل اس کا ارث ہوتا ہے وائیو پیچھے والا انل کا ارث ہوتا ہے اگنی تو تیتالیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر ا پھر سنگیہ چوالے سے آپ کے سامنوں کی پراجائے میں اپسرگ ہے تو کون سا ہے پراجائے میں جو اپسرگ ہے وہ ہے پراجائے adalah پراجائے میں 45 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر d پرشن 45 ہے آپ کے سامنے کے لکھاوٹ میں پرتیا ہے تو کونسا پرتیا ہے لگا ہے لکھاوٹ سبد میں لکھاوٹ میں جو پرتیا ہے وہ ہے آوٹ کونسا آوٹ پرتیا ہے لکھاوٹ میں یعنی 45 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر D پرشن 46 ہے آپ کے سامنے کے مہتصاب کا سندھی بکشیت ہے تو کونسا ہے تو مہتصاب کا جو سندھی بکشیت ہے وہ ہے مہا پلاس اتصاب کا مہا پلاس اتصاب یعنی option نمبر B پرشن 47 ہے آپ کے سامنے کی میں نے گھر جانا تھا باک میں اسود انس ہے تو ان میں سے کونسا سبد میں اسود ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر جو میں نے ہے یہ اسود ہے یہاں پر میں نے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر ہونا چاہیے تھا مجھے تو کلت کونسا ہو گیا option نمبر A اس کا right answer ہو جائے گا 47 کا پرشن 48 ہے آپ کے سامنے کی دیش بھکتی میں سماس ہے تو کونسا سماس ہے دیش بھکتی میں تو دیش بھکتی میں جو سماس ہے وہ ہے تطپر و سماس تو 48 کا right answer ہو جائے گا option نمبر C پرشن 49 سے آپ کے سامنے کی پستک پڑھی جاتی ہے میں کونسا باچ ہے تو کونسا باچ ہے تو پستک پڑھی جاتی ہے یہ اس میں کرم باچ ہے تو انچاس کا right answer ہو جائے گا option نمبر B اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو آپ جروع سسکرائب کر لیجئے گا پرشن 50 ہے آپ کے سامنے کی نم لکھت میں سے ابیاء ہے تو ان میں سے کون سا سامنے کی ابیاء ہے تو اور اور یہ ایک ابیاء ہے تو پچاس کا right answer ہو جائے گا option نمبر D پرشن انکیاوان ہے آپ کے سامنے کی ہندی میں پون برام چن ہے تو ان میں سے کون سا ہے ہندی میں پون برام چن تو option نمبر جو C میں ہے یہ ایک پون برام چن ہے تو انکیاوان کا right answer ہو جائے گا option نمبر C پرشن بابا نے آپ کے سامنے کی دودھ کا دولہ ہونا محابرے کا ارث ہے تو کیا ہے تو دودھ کا دولہ ہونا جو محابرے کا ارث ہے وہ ہو جائے گا نردوس ہونا تو باون کا right answer option نمبر A پرشن انکیاوان ہے ترے پن ہے آپ کے سامنے کی جس کی لاٹی اس کی بھیس لوکوکتی کا سائی ارث ہے تو کون سا ہے تو جس کی لاٹی اس کی بھیس اس لوکوکتی کا ارث ہو جائے گا سکتی سمپن آدمی اپنا کام بنا لیتا ہے تو ترے پن کا right answer option نمبر B پرشن انکیاوان ہے اس میں تیرہا ماترائیں ہوتی ہیں تو پچھپن کا right answer ہو جائے گا option نمبر C پرشن چھپن ہے آپ کے سامنے کی نم لکھت میں کون سا سبدالنکار ہے تو کون سا ہے تو ان میں سے جو سبدالنکار ہے وہ ہے یمک یمک یہ سبدالنکار ہے تو چھپن کا right answer ہو جائے گا option نمبر D پرشن انکیاوان ہے آپ کے سامنوں کی نم لکھت میں سے طالب بے دھونی ہے تو کون سی ہے طالب بے دھونی تو ان میں سے جو طالب بے دھونی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی سا اور سیٹی والا سا یہ طالب بے دھونی ہو جائے گا تو سامنے کا right answer ہو جائے گا option نمبر C پرشن انٹھاون ہے آپ کے سامنے کی نم لکھت میں سے کون سا برن اگوز ہے تو کون سا ہے اگوز برن تو اگوز برن ہے کون کون یہ اگوز برن ہے تو انٹھاون کا right answer ہو جائے گا option نمبر E پیارے ساتھ نیوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو چرو سسکرائب کر لی جائے گا تو پرشن انکیا انساٹ ہے آپ کے سامنے کی نم لکھت میں سے کون سا سب استریلنگ ہے تو کون سا ہے میں استریلنگ کیلئے آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں کہ اچھا اور اچھی لگانے سے آپ کو استریلنگ اور پلنگ کا پتہ لگ جاتا ہے تو اچھی رجنا یہ ایک استریلنگ سب دو جائے گا انساٹ کا right answer option نمبر D پر انساٹھ سانکیا ساٹھ ہے آپ کے سامنے کی نم لکھت میں سے کون سا سب پلنگ ہے کون سا ہے پلنگ سب تو نم لکھت میں سے جو پلنگ سب دو جائے گا وہ ہو جائے گا اچھا راش تو ساٹھ کا right answer option نمبر B پر انساٹھ ایک ساٹھ ہے آپ کے سامنے کی کس سب دو کا پریوک ساتھ بہو بچن میں ہوتا ہے تو کس کا پریوک ہمیشہ بہو بچن میں ہوتا ہے تو پرانڑ پرانڑ کا پریوک ہمیشہ بہو بچن میں ہوتا ہے ایک ساٹھ کا right answer option نمبر C ہو جائے گا پر انساٹھ ہے آپ کے چن ہے کون سے کارک کا چن ہے نے تو نے ہوتا ہے کرتا کارک کا چن تو 62 کا right answer option نمبر A پریوک سنکیہ 63 ہے آپ کے سامنے کی نیم لے کے میں سربنام ہے تو کون سائن میں ایسے سربنام سبت تو آپ کیا آپ یہ ایک سربنام سبت تو 63 کا right answer option نمبر B ہو جائے گا پریوک سنکیہ 64 ہے آپ کے سامنے کی نیم لکھت میں بسیسنڈ ہے تو ان میں سے کون سا ہے جو بسیسنڈ سبت ہے تو سانت کون سانت ہی ایک بسیسنڈ سبت 64 کا right answer option نمبر D پریوک سنکیہ 65 ہے آپ کے سامنے کی پرین آرتک کریا ہے تو کون سی پرین آرتک کریا تو سنانا کون سنانا یہ کے پرین آرتک کریا ہے تو 65 کا right answer option نمبر C ہو جائے گا 66 ہے آپ کے سامنے کی لڑکے نے پستک پڑی ہے باک کا کال ہے یعنی اس باک میں کون سا کال ہے لڑکے نے پستک پڑی ہے تو اس میں جو کال ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پون برطمان کال 66 کا right answer option نردیس دیئے گا پر سنکھا 66 سے 71 تک یعنی پانچ پرسنوں کے لیے گدھانز کو پڑی اور پوچھے گا پرسنوں کا صحیح اتر والے بکلپ کا چین کی لیے تو پڑھتے ہیں اور چلیے اور اس کے ساسد آپ بھی پڑھتے چلیے گا اس کے ساسد آپ کو بھی اتر بتاتے چلیے بھارت میں سوہ دینت پرابط کرنے کے بعد انیک چھتروں میں مہت پون اپل پرابط کی ہیں جب ہم سوہ تنطر ہوئے تو اوہ سمیہ ہماری اچھی نہیں تھی سرکاری پریاس سے کافی صدار ہوا پرانتو ابھی بھی ایک چھتر ایسا ہے جس میں ابھی تک کچھ بسیس نہیں کر پائے ہیں اور وائی چھتر ہے کھیلوں کا اس میں بڑی بڑمنا اور کیا ہو سکتی ہے کہ برسوں سے ہم اولمپک میں کوئی بھی سونڈ پدہ کہ نہیں جیت پائے دنیا کے چھوٹے چھوٹے اب اکھسیت نردان راشتوں کے پرتبہ بھی کھل پون کے چھتر میں ہم سے آنگ نکل گئی ہے کبھی ہاکی کا بسیس چیمپئن رہنے والا بھارت آج اس کھیل میں اپنی پرتشتہ کھو چکا ہے کھیلوں میں گرتے اس تھر کے لیے کون جمہ دار ہے ایک اور سرکار کی اوداسین دو سرکار نیتیاں ہیں تو دوسری اور بیبن لے کر کھالی ہاتھ لوٹنے پر سبھی ایک دوسرے کو دوسری بتاتے ہیں کارن چاہ جو بھی ہو اتنا تائیہ کہ ہم کھل کون کو راشت سممان کا پریائے نہیں مانتے آبھاؤ پرتباغیوں کا نئی آبھاؤ ہے تو لگن کا پرتشتو سوہان کا بکلپ اور پرتشتو سوہان کا سنکلپ کا اور مہتوڑ جواب دینے والے جی وٹ کا تو چلی آپ پرتشت پوچھے جا رہے ہیں تو آپ لوگ گددانس پٹ چکے گے مجھے پوری امید ہے گددانس کا پہلا سرشت مجھے کوششن ہے گددانس کا اپر اکت سیزت ہو سکتا ہے تو گددانس کا اپر کھیلوں کے گیٹ اس طرح کا کارن نہیں ہے تو ان میں اسے کون سا کارن نہیں ہے تو کھیلوں کے گیٹ اس طرح کا کارن نہیں ہے کھیلوں کے راشت یہ سممان یعنی 68 کا رائٹ آنس اپسن نمبر ڈ پرشن 69 ہے آپ کے سامن کی کھیلوں پر نکار آتما پر بھاو پڑتا ہے تو دو آپ آپ دکھا دیتا ہوں اس کا رائٹ آنس ہو جائے گا انہ تر کا آپ سی گھن بندی ہونے سے انہ تر کا رائٹ آنس آپ سن نمبر سی پھر اس ستر ہے آپ کے سامن کی گدھانس کے انشار راشت کی اپلبدیوں میں نہیں ہے تو کون سا نہیں ہے تو راشت کی اپلبدیوں میں نہیں ہے کھیل تو ستر کا رائٹ آنس آپ سن نمبر سی پرشن اکتر ریاب کے سامن کھیلوں میں نردن راشت بھی ہم سے آگے نکل ہیں کیونکہ وہاں ہے تو وہاں پر کیا ہے تو وہاں پر ہے کھیلوں کو راشت سم یعنی اکتر کا رائٹ آنس اوپسن نمبر دی پرشن بہتر ہے آپ کے سامن کی بی جک کس کی رچ ناؤ کا سنگ رہ ہے تو کس کی ہے تو جو بی جک ہے یہ ہیں کابیر داس کی رچ ناؤ کا سنگ رہ بہتر کا رائٹ آنس اوپسن نمبر ا پرشن تہتر ہے آپ کے سامن کی اندھیر ننگری ناٹ کے رچ آئیتا ہے تو کون ہے اس کے جو رچ آئیتا ہیں اندھیر ننگری کے بھو ہیں بھار تین دیو حریش چند تہتر کا رائٹ آنس اوپسن نمبر س پرشن چون 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 تر آپ کے سامن کی کامائنی کی رچ ناکار ہیں تو کون ہیں تو کامائنی کی رچ ناکار ہے جی سنکر پرشان چون تر کا رائٹ آنس اوپسن نمبر ا پچ تر اور ہندی کے پورشن کا یہ آٹھارہ جون دو آٹھارہ کی پھرش تر سیپٹ کا گودان کس کا اوپر نیاز ہے تو گودان یہ پریم چندر کا اوپر نیاز ہے تو پچ تر کا رائٹ آنس ہو جائے گا اوپسن نمبر بی پیارے ساتھی یہ ہندی کے سیتھے پشن اگر آپ پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب نہیں کی آوگا تو چینل کو جرور سسکرائب کا لیجئے ایمان داری کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنا سکور شیئر کیجئے کی آپ نے ہندی کے سیتھے پشن میں سے کتنے پیشت ہیں جو سائی کی ہیں ملتے آپ آئے نیش پیٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دنبات جائے ہند